جب ازان سنیں اپنے سارے کام چھوڑ دیں ایک صحابی کے لئے آتا ہے کہ انہوں نے ازان کی آواز سنی اپنا جو کلہارہ تھا جو ان کا ایکس تھا وہ اٹھا چکے تھے اوپر تک بس انہوں نے اب اس کو نیچے لکڑی کے اوپر مارنا تھا جیسے انہوں نے اٹھایا اس وقت ان کو اللہ اکبر کی آواز آئی انہوں نے اپنا کلہارہ وہیں چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر کی صدا آنے کے بعد اب اگر میں نے اپنی ضرورت کے لئے لکڑی کاٹی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر نہیں ہے لکڑی اکبر ہے تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا کوشش کریں جب ازان ہو جائے تو ایک تو ازان کو خاموشی سے سننے کا احتمام کریں دوسرا کوشش کریں کہ جب ازان ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ نماز پڑھ لیں آپ کے ازان اور آپ کو معلوم ہوگا ازان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا وقت بھی ہوتا ہے تو اس وقت آپ دعا کب کریں گے جب ہمیں ازان سنائی دے گی اور ازان کب سنائی دے گی جب ہم تھوڑا اپنے آس پاس ماحول میں خاموشی رکھیں گے ماحول میں خاموشی کیسے رہے گی جب یا تو کانوں میں ائر پلکز نہیں لگے ہوں گے یا آپ کا ٹی وی بند ہوگا یا آپ کے جو میوزک پلیئر ہے وہ سب بند ہوگا اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میوزک سے دور ہو جائیں اس لئے کہ میوزک جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے تو ازان کی اہمیت بتائی گئی